اضباللہ من الشیطان الرجیم رجم کی ہوئے شیطان مرضوط سے میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہائیت مہربان رحم کرنے والا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامتی اور رحمت وآب سب پر اللہ تعالیٰ کی کیا عیسائیہ اور یہودی کو ہم دوز بنا سکتے ہیں ان کا جو کلچار ہے ان کے کلچار کو ہم اپنا سکتے ہیں اس سلسلہ میں قرآن کریم سے جب ہم پوچھیں گے تو قرآن کریم میں پانچ نمبر سورہ المائدہ اس کے ایک آور نمبر آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہودا والنصارا اولیاء بابوکم اولیاء باب وما یتولہ منکم فائنہو منہو من اللہ لا یهد القوم الظالمین تم جو ایمان لائے ہو ہرگز یہود اور نصرانیوں کو جو ہے دوست نہ بنانا وہ آپس میں ایک دوسری کے دوست ہوتے ہیں تم میں سے جو بھی ان کو دوست بنائے گا وہ ان میں شامل ہو جائے گا اور بلا شدہ اللہ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں کرتا اسی طرح تین نمبر سورہ عمران اس کے اٹھائیس نمبر آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یتخذ المومنون الكافرین اولیاء من دون المومنین ومن یفعل ذلك فلیسا من اللہ فی شاید انہا انتا ستاقو بنالتقا ویحضر رکھم اللہ نفسا ویلاللہ مصیر ایمان والے ایمان والو کے سوائے انکار کرنے والو کو دوست نہ بنائے اور جو کوئی عیسیٰ کرے گا اسے اللہ سے کوئی سرکر نہیں سوائے اس صورت کے کہ تمہیں ان سے کسی قسم کا خوف ہو اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے دراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ دو آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن جو ہے مومن کبھی بھی عیسائی سے یہودی سے اور غیر مومن سے دوست ہی نہیں کرے گا یہ منع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ مومن ہیں ہم مومن ہیں تو ہمیں رکھ جانا چاہیے ہم کسی صورت میں یہود اور لسارہ اور غین مسلم اقوام کے ساتھ دوستی کا ہاتھ جو ہے نہ نہ بڑھائیں کسی صورت میں ہم ان سے دوستی کرنے ہی سکتے یہی فیصلہ اول دن سے اس قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے